جیسے چلے میں تین چلے میں نکل کر اپنے اوقات کو گزارتے ہیں عمال کے اندر ایسے ہی جیسے بھی مخلات آئے عمری مسئلہ بھی ایسے ہر عمری مسئلہ پانچ عمال ہوں اب یہ پانچ عمال جہاں مذاکرات رہتا ہے حضر راضی ماشاء اللہ کرتے رہتے ہیں یادہ نہیں ہوتی ہے تاکہ کوئی قویم پیشی وہاں اس کو پورا کر لے تو ہر عمر کا عمال مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم انشاء اللہ کوش کریں گے تو لفاق ہمارے کام کو آگے بڑھائیں گے پانچ عمال محروف ہیں سارے جانتے ہیں اس میں ہمارا زانہ کا مشرع ہے اور تعلیم گھر قیمت سے کی دوسرا عمری ہے اور تیسرا زانہ اوقات فارق کرنا ہے ملاقاتوں کے لیے دعوت کے لیے زانہ کمز کم جیسے ڈائک ہے کہ حضرات سنبات ہیں کہ زیادہ بڑھا ہے جائے چار گھنٹے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے تو زانہ وقت فارق کرنا دین ٹی منٹ کے لیے یہ تین عوال تو روز گیاں اور ہفتے میں دو گشت ہیں مقامی گشت ہے برونی گشت ہے چوتھ ہم رہی ہے اور پانچ ماں جو اس روزہ ہے مینے گا اب دوستو ان سارے عمال کی پبندی ہے اور مسجد میں اور ہر بھائی کرنے والا بن جائے اس کی فکر کی ضرورت ہے اب ہمارا زانہ کا مشورہ ہے ترطیب ماشاء اللہ بھی جب کارجاری آئی سامنے آگئی کہ بھی پہلے تھوڑی سی ترگیری بات ہو جائے پانچ سات منٹ کی اس کے بعد کچھے دن کی کارجاری اور پھر اگلے چوڑی سگنٹے کے لیے ترطیب بن جائے ساتھیوں کی ذمیں لگ جائے مقصر تقاضے سامنے رہ کر ان تقاضوں پر کون کون سی مقصر سے ملاقاتیں کرنی ہے وہ ساری ترطیب بن جائے یہ موقع تین تین اسے ہمارے ہوتے ہیں مشورے کے اور اس میں کوشش اس بات کی بھی کرنی ہے سانسا ایک تو یہ ہے کہ مشورہ ہو گئے ہیں ایک یہ ہے کہ مشورے میں شرکت سب کی ہو گئے ہیں اس کی بہت کی ضرورت ہے یہ ہمارے ساتھی جتنے ہیں تین چلے والے چلے والے سروزہ لگاہے ہوئے کونگے شوقات والے ہمارے ساتھ گشتوں میں جوڑنے والے ہمارے کام سے محبت رکھنے والے کوش کی جائے ایسے ایسے سب کو اپنے مشورے میں شریک کریں کیونکہ جتنے مشورے میں شریک ہوں گے سارے فکر مند ہوں گے اور پھر جب تقاضیں آئیں گے وہ اپنے 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 پیش کرنے والے بھی ہوں گے ملاقاتوں کے لئے پیش کریں گے اس لئے اس کی ساتھ فکر جلتی جائے کہ بھی مشورے میں شریکت بھی سب کیوں گے تو ملے کے اندر تین چلے والے بیس ساتھی ہیں لیکن مشورے میں پانچ ساتھ شریک ہوئے واقعی نہیں شریک ہوئے ان کا مشورہ رہ گئے اس لئے اس کی فکر کرتے جانے ترینے کہ مشورہ صلح ہمارے پرپول ہو جائے اور اس میں تقاضی بھی جیسے بھی کارداری میں بہت آئی کہ جتنے تقاضی ہیں ڈائیمنٹ سے بھی آتے ہیں تقاضی مرکزگری سے ملتے ہیں اور اپنے مقامیں اپنے مسجد کے بھی تقاضی ہوتے ہیں جائے سوفزید نوازی بنانا ہے اور اپنے گشتوں میں جوڑنا ساتھ شریک ہو اور سارے ہمار میں جوڑنا تو سارے تقاضی ہمیں چلنے چاہیے ہیں ہمارے مشورے میں اب سارے تقاضی ایک دن چلنا مشکل ہوتے ہیں تو اس کی تکسینگ کر لیے جائے کچھ دن کوئی تقاضی لے لیے جائیں کچھ تقاضی بھرتی ہوتے ہیں جیسے اجتماعات ہوئے رہا جاتے ہیں ہمارے دائمی تقاضی ہیں جو سارے سال چلتے ہیں تو سارے تقاضی ہمیں اپنے مشورے میں چلاتے رہے ہیں سارے تقاضی ہمیں چلا کر پھر مشرع کریں کہ ہمیں اس تقاضی بھی ساتھی کیسے تیار ہون جائے ہمارے ملے سے ہماری محصے سے اور اس کے لیے پھر ہمیں ساتھی سے ملاقاتوں کے لیے تطریب بن جائے اگلے دن پھر اگلے مشورے میں کارگزاری آئے اس طرح یعنی صرف پر ہمارے مشورے لے اس کے لیے جب میں نے گزارش کیا کہ ایک کو ساتھی زیادہ شریع کرنے کوش کی جائے دنسے تقاضی بھی سارے مشورے میں ہنا چاہئے تاکہ بہتا تقاضی رہے نہ جائے اس کے ہم کوش کریں اور اپنی ترخواست سے ہے کہ تعلیم کی اور تعلیم میں ہوا ہے کہ اپنی سر ساتھی اپنی ضرورت سندھے کرزانہ جو آدھ بینٹو کی تعلیم ہے محصول کی اس میں شرکت کرنا میرے بھی اپنی ضرورت ہے اپنی ضرورت سندھ کر یہ تعلیم میں شرکت ہو اس کے لیے کوش ہوتی رہے ایسا ایسا لبا کے ایسا دن لے کہ جتنے نمازی ہمارے مشورے سارے کسارے تعلیم میں شریک ہو رہے ہیں اس کی فکر چلتی رہے اپنی ضرورت سندھ بھی چلتی رہا ہے اور وہ کہاتے ہیں کہ اپنی ضرورت سندھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنی ضرورت ہے اور تعلیم کے بارے میں ہلا جانتے ہیں حضرات چاہتے ہیں کہ آدھیک انٹر کی تعلیم ہونے سے یہ فضائل ساری فضائل کی کتابوں میں پڑھا جائے یہ نہیں کہ یہ ایک دو بتا ہمیں سپڑھ دی جائے بلکہ یہ مارے یہ فضائل احمال ہیں قادر صحابہ ہے فضائل قرآن ہے فضائل نواز ہے فضائل ذکر ہے یہ فضائل تبلیغ ہے مسلمانوں کے مجد پستی کا وعدالہ ہے اور پھر فضائل صدقات ہیں تو ساری کتابوں میں سے آدھیک انٹر کی اندر تھوڑھوڑا بکر کر کے یہ ساری کتابوں میں سے بڑھا جائے اور اگر بعد لگا کہ حضرات محتیل کے گھر ابھی تک آدھیک انٹر تعلیم نہیں ہو رہی کوئی ابھی دس مندرہ میں ٹھوڑھا رہی ہے پرانہ میں ٹھوڑھا تو اسے ایسے اس کو بڑھا جائے دو جارمنٹ بڑھا لیں پھر کچھ ارسوا کرتے رہے پھر دو جارمنٹ اور بڑھا لیں تو حدف یہ رکھے کہ ہم نے آجے کہیں کہ پوری تعلیم اپنی مسئل کو کرنے اور یہ فضائل بھی ساری کتابوں میں سے پڑھنا جانچہ آپ ذرا جانتے ہیں نمضان شریف میں فضائل نے جانوے ہوتے ہیں اور حاج کے سیزن سے پہلے جب ذرا خاصنگارہ شروع ہوتے ہیں فضائل حاج بھی شروع ہوتے ہیں تو یہ ساری کتابیں جو ہیں موقع بار کے اعتبار سے ہم نے پڑھنی اس کا اعتماع ہو جائے اور شرکت کے لیے کوش ہوتی رہے یہ سارے ساتھیں کو بٹھانے کی کوش کی جائے تاکہ فضائل سامنے آتے ہیں پھر آدمی عمال کے اندر شوق سے لگتا ہے دل کے میں دائیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس عمل کو افتیار کروں گا کہ یہ عجروں سے حصل کرنا والا بن جائے کہ سامنے زاغرہ کرتے رہتے ہیں کہ انسان کی طبیعیت اللہ باقی نے ایسی بنائی ہے کہ نفیتی طرف چلتی ہے اس کام میں نفع سامنے آتا ہے بعد بار اس کام کرنے کی طبیعت امدہ ہو جاتی ہے سمجھتے ہیں ہمیں دوستوں معلومات کے درجے میں تو اگر تو علم کا عذابہ کرنا ہو تو پھر تو یہ کتابیں بدلے رہنے چاہیے تھے لیکن ایک ہی کتاب وہی کتابیں عرصہ درہ سے پڑی جا رہے ہیں بار بار تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم سوز ہیں قضاء کی طلیب تو آپ نے آپ کو سوال کریں اپنے آپ سے میں نے کتنی دفعہ یہ حدیث سنی ہے اور میرا اس پر کتنا عمل ہوگا اس نیئے سے بیٹھیں گے تو افسد عمل میں آنا اس نیئے سے بیٹھیں گے بار 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 اللہ پاک ہمیں ہم آل پر ڈانیں گے تو جیسے میں نے شکریہ میں گزارش کی اس کو اپنے ہم ضرورت سمجھنے اس سے بے نیازی نہ ہو بلکہ ہر پرانے سے پرانہ سبتھی بھی اور نائے ناؤں کو شریف کرنے کی کوش کی جائے ایسے ہی مرگروں کی تعلیم ہے اس میں بھی ہمتے گارے کنٹہ تعلیم ہو اور سارے کتابوں میں سے پڑا جائے اس کا بھی وقت مقرر کر کے ہمیں سارے گھر کری تھے میرا افراد ہیں اپوالک افراد ہیں چھوٹے بچوں کو بھی شامت کیا جائے اور بقیاد بھی سے گروں کی تعلیم ہو ہمارے گروں بھی تاکہ فضاہ بنے ہمار کا شعب قعدہ ہو اس میں کبھی کبھی ہاتے ہیں کہ شہرمپنوں کا مذاکرہ بھی ہو جائے تو گھر کی تعلیم کے ساتھ پہلے شروع درماتے تھے بات چاہ رہی تھی کہ ہر روز چھے نبر ہو لیکن اب حضرات میں کہ گھر کی تعلیم میں کبھی کبھی چھے نبر باری باری کبھی کوئی گھر کا فرد کبھی کوئی کوئی آپ سے مزاد رکھ کرنے حجیب زانہ نہ رہا اس کا بھی احتمام ہو تو یہ دونوں تعلیم ہیں میرے دوستو ہمیں ہماری اپنے ضرور سمیتے اپنے گھروں میں اور کوشش کی جائے کہ ہمارے مسجد کے جتنے گھر ہیں سارے گھروں میں تعلیم شروع جس کی فکر چلتی ہے کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے گھر کی تعلیم کے لیے کوئی تین چلال گانا ضروری ہے یہ تو ایک آسان کتاب میں ہے ہر گھر میں بچے پڑے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی بسترات میں بردوں میں کوئی نہ کوئی بچے میں اکثر پڑے ہوئے مجھوڑ ہیں تو کتاب لے کر گھر میں پانا شروع کرنا چاہے یہ وقت لگا ہے نہیں لگا سارے تعلیم کر سکتے ہیں اس لئے ترغیر چلتی رہے اور رکھر ہوتی رہے اس کی اور کبھی زانہ مشورے میں فکر بھی اس کی چلتی رہے کہ ہمارے مسجد میں کتنے گھروں میں تعلیم چل ہو گئی اس کو بڑھانے کی فکر ہو ہم اپنے مسجد میں نمازی آتے ہیں ان کو بھی ترغیر دیتے رہے ہیں اور ملاقاتیں ہم کرتے ہیں ان کو بھی ترغیر دیں کہ اپنے گھر میں ہر بھائی ہر گھر دوالا جو ہے فضائر کی کتابیں خرید کر اپنے گھر میں اس کو پڑھنا شروع کر دے تعلیم کرانا شروع کر دے تو اس کی فکر چلتی رہے کیونکہ سو فیساک گھروں میں تعلیم گھر کی چال ہو جائے اگر تو فکر ہو گئی تو اللہ بھاگا کو بڑھاتے رہے گے ورنہ پہ جتنے گھر میں تعلیم ہو لی وہاں سے رکھ ہی رہے گے اس کی ہم کوش کرتے ہیں اللہ بھاگا ہم نے ترغیر کتابوں میں اور ایسا ہی رزانہ کیوں کہا تھے وہ جو ڈائی گھنٹے کہتے ہیں کمز کم فارغ کرنا ہے یا ڈائی تین چار گھنٹے یہ سارا وقت جو ہے یہ ملاقاتوں کے لیے ترتیب بن جائے مشرق اندر صبح جتنے ساتھی بھی وقت دینے والے ہیں ان کی ترتیب بن جائے کس تقاضے پر کس سے ملاقات کرنے یہ ساری ترتیب بن جائے اور اس میں مختصر تقاضے میں بہت ساتھی اب ملکوں کی جماعت کا ہم نے رہدہ کی اپنی مسجد سے ملکوں کی جماعت نکالنے تو وہ کس کس بھائی کے قائب پورے ہیں اس کو ملاقات کر کے اس کو خضاب محال میں لاکر تیار کرنے کی کوشش یہ اور ایسے ہی ملک اندر صالح ہے چلے تین چلے کی جماعتیں نکالنے جیسے ہمارے حضرات رہتے ہیں کہ ہر گچ سے جماعت چلے تین چلے کی نکالی جائے اس پہ آنا ہے لیکن ابھی ایسے 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 پہ آئیں گے اس کے لئے کہتے ہیں کہ مہینہ دائے کریں کمہینے میں کوئی تحریف دائے کر کے ایک مہینے میں ایک زمان تکانے شروع کریں تو اس کے لئے تین چلے کے تقاضے اس کے لئے دونوں ملکاتوں میں دائی گھنٹے جو ہیں ایسے ہواب جو نکل سکتے ہوں ان سے ملکاتوں کا احتمال یا سے اور جتنے بھی تقاضے ہیں اور مقاہ صاحب پر جب گشت تو ہمارا تو گشت سے پہلے یاد آنے کے لئے ملاقاتیں کرتے ہیں ملے میں سو بھی ساتھ نمازی بنانا ہے اس کے لئے بھی جہزہ لیتے رہے ہیں کہ بھی ہمارے سارے ملک کتنے بھالک مارد ہیں ہمارے ملکاتوں میں گھروں میں ہمارے ملکاتوں میں پتا ہوگے بھی کس وقت ملتے ہیں گھروں پہ اور ہمارے کس وقت سے ملتے ہیں گھران تو جہاں وہ کام کرتے ہیں بھی دکان پر اس جگہ پہ جہاں آ جاتے بھی اس کے ملکات ہو سکتی ہیں تو سو فیصد ملتوں سے ملکات ہیں یہ ڈائی گھر کے میں احتمام کیے جائے زرنہ کے وقات میں اور ریولوری جرہاں زرنہ سنا پرانوں میں جوڑے ماتے تھے گئی کم از کم پندران دین میں سارش ملے کے بارک ملتوں سے ملکات ملکات ضرور ہو جائے. اب یہ تب ہوگا جب ایک تو ساتھی بڑھا جائے ملاقاتوں کے لئے ناوقات دینے والے اور دوسرا یہ ہے کہ اوقات بھی کافی ہوں تاکہ سب سے ملاقات ہو جائے. ڈائی گرنٹے، تین گرنٹے، چار گرنٹے. تو اس کے لئے کوشت کی جائے کہ بھی ایستہ آستہ کہ بھی سب بھالک مردوں سے ہم باری ملاقات ہوتی رہے باری باری اور ان کو ترگیہ پوری دی جائے کامشالہ سامنے رکھا جائے لیکن مطالبہ جو رہا ہے اور تشکیل جو رہا ہے وہ جیسے تاثر لے وہ اس کے حساب سے کسی کو ہم لگے چلتی چلتے کی دعوے دے دیکھ کر مناسبت کے اعتبار سے کسی کو اپنے مقامی عمال میں کرے جوڑنے کی دعوے دے دیں کسی کو مسجد میں بقاعدی سے نباز میں آنے گی تو جس نویت کی بھی اس حسابتی ہو اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اور کتنا اس نے حسن لیا ہماری بات کا اس طرح اس کی تشکیل کرنی ہے لیکن بہت ساری محنت کی اور ذمہ داری کا احساس یہ ہر بھائی کے سامنے آجائے گے اس حسابت کے امتی ہونے کی اسی سے ہماری ذمہ داری ہے اس دین کی محنت کرنا ساری دنیا میں سارے انسان امان والے عمال سالے والے بننے اس کا احساس تدا کرنے کے لیے اور ضرورت محنت کی اس سب کے سامنے کھولی جائے تو ملے کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کتنے گا رہے ہیں ہر گھر میں کتنے والے کے مرد ہیں اور وہ ان کے ملنے کی شکل کیا ہے بعض لوگ کسی وقت میں ملوئے ہیں کسی وقت میں نہیں اور جانبہ کا عقاد دینے میں بھی حضرات ہمارے فرماتے ہیں کہ پہلے تھے کہ سارے احساس سیشہ کوش کریں کہ حضرات نے کہا کہ اور عقاد میں بھی اپارک کرنے تو ہے وقت بعض کے لیے احساس سیشہ میں دکت ہے تو صبح کا ٹائم دبہر کا ٹائم جس وقت نہیں ہو لیکن یہ سزل کے ساتھ پورے ڈائیگنٹر کٹھے ہیں یعنی تو یہ ہمارے کرنے کوش کریں اسے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ بعض لوگ جو سوہ ملکتے ہیں ان کے سوہ ملکاتے ہو جائیں گے دن کو ملتے ہیں دن کو ملکاتے ہو جائیں گے جراعت کو ملتے ہیں رات کو ملکاتے ہو جائیں گے یہ شک باعت ملکتوں کو یہ وقت ہوتا ہے تو سارے ساتھی ہر ایک سے ہم کوشش کریں بارے سارے ساتھی نے اوقات دینے والے فرنے ملکتے ہیں وہ تو ضرور ڈائیگنٹر کے کم ضرور دیں حالتہ جو نئے ساتھی ہیں ہمیں ان کو جوڑنا کام ہے وہ چاہے کہتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی دے دیں گھنٹہ بھی دے دیں پندرہ منٹ بھی دے دیں دیں لے لے امسر رضانہ کا اور اس کو ملکاتے ہیں تقدیب بنا دیں کہ ہمیں اس کے ساتھ کہ وہ کس سے ملکات اس پندرہ منٹ میں اپنے کسے جاننے والوں سے ملکات کرا دیں انشاءاللہ وہ شروع کرے گا احساس پیدا ہوگا وقت ہوگا آگے بھی پڑھائے گا تو ملکل نئے ساتھوں سے کم وقات بھی ہوں لے رہی ہیں اپنے ساتھوں کو ترگیر دیتے رہے ہیں کہ بھی اپنے پرمس کاؤں ڈائیگرنٹ اور زیادہ بڑھانے کی قروبانی بڑھانے کی کوشت کریں اس سے انشاءاللہ سارے اتقاضے ہیں رائیویڈ سے آئے ہوئے مرکس آئے ہوئے مقامی اتقاضے سارے اتقاضوں پر ملاقاتیں کرنا آسان ہو اس کے انشاءاللہ اس میں اس میں نے دخواست کی ایسا ایسا ترگیر چلتی رہے کہ سارے ساتھ ہی وقات دینے والے بند ہیں یہ تینوں عمال ہمارے روزانہ کے سہی تردیب پر آدیں اور ایسے کہ احتر کے دو گشت ہیں اب مقامی گشت جا ہے اس کا موضوع حضرات رماتے ہیں کہ گشت کا موضوع ہے نکو جماعت اللہ کے راست میں نکالا اب یہ چونکہ بھی اس کا روح پڑا نہیں ہے لیکن ایسا ایسا اللہ فاک ہم یہ سوپ پر لے آنگے ہم یہ ومن چونکہ فکر نہیں چلتی اس لئے کام پھر آگے نہیں پڑتا اس لئے کہتے ہیں کہ ہر امومی گشت والے دن ہم جاہزہ لے آنگے کہ جماعت نہیں بنی نہیں بنی تو آپ گشت ہو جائے تو بیٹھ کر سوچیں کہ ہماری میند میں کیا کمی ہوگی اندہ پورا ہفتہ ہم انشاءاللہ کوش کریں گے کہ اگلے گشت سے ماری جماعت نکل جائے چلے تین چلے کی نگت گشت سے ماری جماعت نکل جائے پورا ہفتہ پھر ملاقاتیں سوچیں کہ ہم ساتھی جا سکتا ہے کس کا نکلنا باز روحہ ایک دو ساتھی پھر آدے ہوتے ہیں ہم ساتھ پوری جماعت مارنے کوش کرنا تو پورا ہفتہ کوشش ہو اگلے ہفتے پھر بیٹھ کر گشت کے بعد کبھی جماعت نہیں بنی تب سوچیں کیا کمی رہ گی مہیند میں دمائنے میں اللہ سے کیا کمی رہ گی تو اگلہ اس طرح ہفتہ ہے انشاءاللہ بار 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 جب ہم فکر کرتے رہیں گے تو ایک وقت آ جائے گا کہ ہر محسس سے ہر گشت سے چلے کی جماعت چلے کی نکال مشروع ہو جائے گا آج ہمیں مشکل مارم ہوتا ہے لیکن ہم کچھ پیشلے تیس چاریس سار پیچھے کو سوچیں تو کام کی اب جو شکلیں بنی ہیں اس کا حسوس بھی نہیں سکتے لیکن ہمارے حضرات جو بات تاہ کرتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو ایسے سرائیتے دیئے کہ اللہ پاک اس کا وجود عطا فرمائے جاتے ہیں اور پہلے آپ حضرات کو یاد اپرانے ساتھ چیزوں کو کہ سارے ملک سے مل کر ملکوں کی جماعتیں بنتی تھیں ساتھ منہ سال کی کوئی ساتھ کسی شہر سے جماعتیں بنتی تھیں اور اگر ایسا ایسا حضرات نے فرمایا کہ اپنے حلقے کے اتوار سے جماعتیں نکالو اس کے بعد سرمایا کہ شہروں کے اتوار سے جماعتیں نکالو سبھی ایسا ایسا اللہ پاک وجود دلے اب حضرات فرما رہے ہیں کہ مسجد بار جماعتیں ملکوں کی اس کی شکل بھی ایسا ایسا پیدا ہو رہی مولا حضرات نے دیکھا کہ بہت آسے مدلے ہے یہاں کی پوری پوری مسجد جماعت سات میلے سار کی بنی اس طرح یہ چلے تلے جنے کہ جماعتیں ہر ہفتے سے نکلیں اللہ بھال کی جود عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ہم عظم کے ساتھ ہمیں محنت کرتے رہیں کوش کرتے رہیں جیس میں نے پہلے اشارہ کیا ابھی حضرات رہتے ہیں کہ ہر محنے میں ایک طریق تحق کرنے مشکل کمز کم پہلے اس محنے سے مکالنے کوش شروع کرنے اس طریق سے سارا محنت کریں کوشش کریں سارے مل کر اور کوشش کریں کہ اس طریق سے جماعت نکل دیں اگلا محنے اس کی طریق تحق کر لیں ہر محنت جماعت نکلنے شروع ہو جائے گی ایسا ایسا اللہ بھاک ہر گشت سے بھی جماعت کرنا شروع کر دیں تو یہ ساری محنت کی شکل ہے تو اپنے ایک تو یہ گشت کا موضوع سامنے رہے جو جارش کرنے اور دوسرا یہ ہے کہ اس گشت میں بھی سارے ساتھی کی شرکتر اس کی بھی فکر چلتی رہے اب پندرہ بیس ساتھی ہیں تیس ساتھی ہیں اس میں آردہ سا جائے گا گشت ہو جائے گا لیکن یہ دمیناan کی بات نہیں ہے تو باکی جو ساتھی ہیں جن کا جن کی شرکت نہیں ہے اس کا گشت رہا گیا بہت بہت نقصان ہو گیا اس لئے اس کی فکر سا سا جاتھی رہے کہ سارے ساتھی چلے والے تین چلے والے اشری والے سروزے والے کام سے محبت رکھنے والے سب کو اپنی گشت میں شرک کرنا اس کے لئے کہتے ہیں کہ یادانی کا عمل ہے کہ گشت سے ایک دن پہلے ہم جماعتیں بنا دیں جو ساتھی موجود ہوں مشروع میں ان کے ذمہیں لگا دیں کہ بھی مجھے پور انتنے بھی ساتھی ملکہ اندر جن جن کے محمید ہے گشت میں شرکت ہوں گے وہ قادر لگایا ہوگی محبت رکھنے والے ان سب کو یادانی ہو جائے کہ بھی اللہ پاک راضی ہوتے ہیں تو افضائر بتا کر ان کو تیار کرنے کی کوش کی جائے اگلا گشت آئے پھر دوارہ اس گشت سے پہلے پھر یادان نہیں ہو جائے اب اس کو یادان نہیں ہو جائے اس کو جتلاہ آنا جائے کہ کوئی بھائی کو آپ نے پہلے گئے اس نے وعدہ کیا کہ میں آنگا لیکن نہیں آیا گشت کے اندر اس کو پیشتا تتکانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کسی جوہوی آئے تھے کہ آپ آئینے نہیں بلکہ ہر دفعہ نئے سرے سے افضائر بتا کر اس کو دعوت دیں بار بار انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے پیشلے سے بندہ نہیں کرنا اس کو تو انشاءاللہ ہماری یادانی کا عمل شروع ہو جائے گا تو ایسا ایسا ہمارے گشت میں تعداد بڑھنے شروع ہو جائے گی تعداد بڑھے گی تو پھر ایک ہی گشت کا بھی نہیں ہو گا بلکہ ساتھی جب زیادہ آئیں گے پھر ہماری ہومی گشت میں مقامی گشت میں بھی ایک سے زیادہ جماعتیں نکلیں گے ساتھی آئیں گے سارے شریک ہوں گے تو پھر جے حضرات ہماری بھی پرمارہ آئیں گے تین تین ساتھیں پڑھانے تین چلے والے اس کے ساتھ کاما کاندھولے بنا کر نئے ساتھیں بلا کر ہم زیادہ سے جماعتیں نکالیں اپنے ہومی گشت میں مقامی گشت میں گلیاں ایک جماعت گلی میں جا رہی ہے ایک دوسری گلی میں جا رہی ہے ایک دوسری گلی میں جا رہی ہے مجھے ضروری نہیں کہ بھی ایک ہی گشت ہفتے میں جماعت نکالیں تو یہ شیعلا تعداد بڑھنی شروع ہو جائیں گے کہ ساتھی آئیں گے اور جدا جماعتیں نکالیں شروع ہو جائیں گے مجھے اور پر ایک ہی ہفتے میں سارے محلے میں عمومی گشت کے ذریعے ملاقات ہو سکتی ہیں اگر جماعتیں بلندہ تو تو ایسا احسان اس کو بڑھانے کوش کریں گے کہ فکر لگی رہے کہ کسی ساتھی کا عموم ہی گشت مرد زیانہ ہو اس کیلئے فکر ساتھا چاہتی رہے کہ گشت ہی کرنا ہے اور گشت میں سارے ساتھیوں کی شرکت کا بھی فکر کرنی ہے اس کیلئے فکر چاہتی رہے کہ دوسرا گشت ہے اور دوسرا گشت کا موضوع جائے وہ حضرت جانتے ہیں کہ ایسی ساری مجدوں میں شہر کی جانتے ہیں سب میں کام شروع ہو جائے جہاں کام نہیں ہو رہا جیسے بھی کارزاریو بھی آئی جہاں جیگل صاحبی کی بنا پر مسجل میں کام نہیں ہو سکتا تو ہم بیٹھ کے تلاش کر لیں اس بیٹھ کو ہیں جیسے شہر میں بہت ساری مسجل میں کام شروع ہو رہا ہے بیٹھ کو میں کام ہو رہا ہے تو سارے شہر میں جتنی مسجلیں ہیں ہر مسجل میں کام شروع ہو جائے دوسرا گشت کا موضوع ہے اور اس کے لئے ہم بھی دیکھیں ہمارے اپنے علاقے میں ہمارے اردگر میں اپنا سارے حلقے میں دیکھ لیں کہ کون کون سی مسجلیں ہیں ہم انگل مشویب ہی جگہ میں سکتی ہے تو وہاں ہم دوسرا گشت کریں دوسرا گشت میں بھی جیگہ ہے کہ جیسے دن گشت ہے ہوتاں جا کر وہاں گشت کرنا ایک ہی ہے کہ پہلے سے وہاں جا کر ملاقات ہیں پورا ہفتہ کے بھی پورا ہفتہ وہاں محنت کے مل جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جہاں ہمارا دوسرا گشت ہے وہاں وہاں اللہ باق تفیق دیں ہمارے اپنی ضرورتیں دیکھتے ہوئے ملے کی ساتھی بن جائش ہے تو ہر روز دو ساتھی ہیں وہاں بھی بیج دیں وہاں جا کر ملاقاتے کریں امام صاحب سے اور پرانے ساتھی اور کوئی اخترگاہ تھا ہم بہت ساتھی ہے اگر پتہ ہو یا کہ وہاں دنیاگی اعتبار سے بڑے سا حباب ہیں انتظامیہ مسئل کی ہے تو نمازی ہیں وہاں پزانا جا کر دو ساتھی جائیں جا کر ملاقاتے کریں ان کو دین کی محنت کی امید بتائیں اور اس محنت کے ساتھی میں ہم دوسرا گشت کرنے ہیں کہ فلاں ات دن اور ان کو کہیں ہم سے مسئلت کا وعدہ لینے کہ انشاء اللہ حضرات مسئلت فرمائے ہماری اگر آپ راہ مسئلت کریں کہ جنہاں کام زیادہ ہو جائے گا تو اس طرح اگر ہم رزانہ اپنی رزانہ کے دینے والے ساتھی میں سے دو دو ساتھی وہاں پہ ایتر ہیں کہ دس ہر آفتہ کام کام اور کاملتاگا اور آخری آخری شکل کم ز کم ہیے ہے ساتھیوں قال کمی ہیں تو ایک دوا تو پہلے جا کر گشت سے ضرور دو ساتھی جائیں اور جا کر وہاں ساتھیوں کو مل کر آئیں اور بتا کر آئے کہ ہم دوسرے گشت کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ساتھی پہلے سے تیار ہم اور جب ہم جائیں ہم دوسرے گشت کے لیے جائیں آپ sofort کے لیے ساتھی پہلے سے ایک ہے وہاں ان کے بھی سارے پانچ کے پاس امار ان کے بھی شروع بجائے ہیں اس کی اپنے ترعیب تفتیب بنانی ہیں تو ایسا ایسا ساتھیوں کو قریب لاکار ہیں ان کو سروزے کے لیے بھی ساتھیوں کا مکال لیں وقتی طور پر فوری طور پر اپنے ساتھ لے جائیں سروزے میں تاکہ ذہنے بان کے کام فسیح کرا جائیں اپنے ساتھ گشت میں شریک کر لیں اور ان کو متقلم بنا لیں کچھ اور اعلان کرا جائیں ساتھ اعمال میں شریک کرتے رہیں گے شایدہ کام بنا اور کہتا ہے کہ چار پانچ گشت کر کے ایک مسجد میں پوری کوشش کریں کہ وہاں اس میں یہ عمال چل ہو جائیں شروع ہو جائیں اور اس کے پاس مشروع کریں اگر تو ہے کہ کبھی کام ایک آدھ گشت اور کر لیں گے تو پورا کام کا بومی آجا گا تو ایک آدھ گشت کر لیں مانا چار پانچ سے زیادہ گشت ایک جگہ نہ کی جائیں بلکہ اس کے بعد بدل بدل کر رہا ہے ہمارا دوسرا گشت ایک جگہ مقرر کرنی ہے کہ ہمارا سارا گشت سارا سال یہ کی جو کرتے رہے ہیں بلکہ چار پانچ گشت کریں اس کے بعد کوئی اور مسجد بدل نہیں کیونکہ بعض مینے سخت ہوتی ہیں بعض نرم ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اس مسجد میں ہم نے محنت کی پوری دورہ کام نہیں جام سکا ہمارا دوسرا گا کسی اور مسجد میں یہاں پھر کوئی باری آجائے گا تو اس لیے بدل بدل کر گشت اس کا ذرا احتمام ہو جائے تاکہ سارے شہر کی ساری مسجدوں میں مارا جانا ہو جائے اور پہلی یہ ترجیح جو ہے اپنے ہلکے میں اپنے ہلکے میں ایسی مسجدوں میں جائے جا کر دیکھنے جہاں کہ مسجد میں کوئی کام کی جائش نہیں ہے تو وہاں ساتھ تلاش کر کے بیٹک تلاش کر کے نمازیں تو مسجد میں ہوں لیکن بات پر بیٹک پہ جا کر وہاں ساتھ تلاش کر کے اور وہاں وہاں ان کے اب اطماء تیار کرنے کی کوش کریں تاکہ وہ جی پانچہ مار شروع کر لے تو دوسرے خشتے ہیں یعنی موضوع یہ ہے کہ ساری مسجدوں میں کام شروع ہو جائے نئی دیس مسجدوں میں کام شروع ہو جائے اس کے علاوہ طبقات ہو جی کام کرنے کہتے ہیں بعض کسی طبقات ہیں برا باقی عبادیاں ہیں ہم یہ خانہ پر دوش ہیں دوسری خشتے ہیں اور پر ہمارے جو اڈے ہیں اور ریڈوی سٹیشن پر بھی بات چلتی تھی کہ کلیوں میں وہاں دوسرے خشتے ہیں تو براہت کو بھی لیا جائے اور ساری مسجد میں کام شروع کرنے پر انگلی ہے اور اس میں بھی دوسرا پہلو ہے اس کو دیکھنا کہ بھی یہ دوسرے خشتے ہیں شرکت بھی ہمارے سارے ساتھی ہیں اگر سارے ساتھی آ جائے گے تو انشاءاللہ ہمارے جیسے مقامی خشتے ہیں میں نے گزار شکے دوسرے خشتے ہیں میں بھی ایک سے زیادہ جماعتیں بنیں گے ہماری مسجدیاں لاہور میں جیسے مہدرہ بازوالو ہوتا رہے تھے اپنے کاروزاری میں چار چار پانچ پانچ چیسے خشتے ہیں دوسرے خشتے ہیں یہ نہیں کہ یہ جگہ دن تو وہی ہوگا لیکن ساتھی زیادہ دوسرے کی جماعتیں بنا دیں اور دو گشت ہو جائیں ایسا ایسا پھر اور ساتھی جڑ گے تین گشت ہو جائیں چار گشت ہو جائیں ساتھی الحمدللہ ملوں کے اندر بکت لگائے ہوئے کافی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو سارے استعمال کے بھی ہوں گے جب ان کو اعمال میں ڈالے گی اس کی بھی فکر کریں کہ دوسرا گشت جائے سارے ساتھیوں کا ہو جائے اس کی فکر چلتی رہی مشروعوں کے اندر کبھی اس میں بھی یاد آنی ہو جائے دوسری گشت کی بھی کتنے ساتھی ہیں سب کو کبھی دوسرا گشت ہے ہمارا ہمارا دن میں اور اس میں شکت ہو جائے اور اس تعداد کے تبار سے ہم اپنے تیہ کر لیں دوسرا گشت کہاں کہاں کرنا اور ایسا ہمیں بڑھاتے رہیں ایک سے دو گشت دو سے تین گشت اور چار گشت ہو جائیں اور جہاں گشت تیہ کیا ہے وہاں ہمیں چار پانچ چیہ گشت کریں اس کے بعد پر جگہ بدلتے رہیں اس سے سارے شہر کی ساری مجدوں میں کام ہوگا ساری مجدوں والے اس کی بھی کر لیں گے تو بشاہ اللہ ہر کوئی مجد واقعی نہیں بچے گے اس وقت ساری مجدوں کا دیکھا جائے شہر میں ساری مجدیں ہیں اور کام کتنی مجدوں میں ہو رہا ہے تو بہت تھوڑی مجدیں ہیں جہاں کام ہوگا نسبت بہت تھوڑی ہے تو ساری سو کسید مجدوں میں کام شروع ہوا جائے اس کا عدد بنا کر نجی اپنے دوسرے گشنوں کا اعتبام کرنا ہے اور اپنے سارے ساتھیوں کی جوڑنے کی بھی کرنی ہے ایسے ہی میرے دوست سروزا ہے مہینے کا اس کا محضور حضرات جانتے ہیں کہ بھی مضافات میں کام کو چلو کرنا مضافات میں یہ سارے اعمال چلو ہو جائیں ہم یہ ہر مسجد میں یہ اعمال چلو ہو جائیں تاکہ وہاں سے خروج بھی ہو اور مقامی اعمال بھی ہارے چلو ہو جائیں تو اس کے لئے کہتے ہیں کہ بھی اپنے جو جسرات بھی تطیب بنیں جو حد ہے شہر کی کوشش کریں اس کے بعد جو ہمیں دیہات ملے ہیں ہمارے سارے سروز دیہات کے اندر ہی ہو اور وہاں جا کر جو اپنے بستی لی ہے اس میں کوشش کریں ایک ایک سوزہ لے جائیں دو سوزہ لے جائیں دو سوزہ لے جائیں تین دفعہ لے جائیں اس طرح جائیں مارا کہ پانچ شیخ مینے ایک جگہ جا کر محنت کریں کوشش کریں تاکہ وہاں یہ سارے کام عمال چالو ہو جائیں گشتی ہو جائیں تعلیم بھی ہونے شروع ہو جائیں دونوں گشتے کرنے والے اپنا سوزہ بھی نکالیں اور نکڑ بھی اندرگرافت میں چلیں دنجل کے جمعتیں وہاں سے نکلیں تو دہات میں مزارفات میں کام کو اٹھانا اس کے لئے ہم کوشش کریں اور ایک دہات میں بار بار رکھا بھی ہلی جاتا ہے تاکہ ایک دبا ہم گئے اس گاؤں میں مناسبت ہوئی بساتھیوں سے واقفیت ہوئی کس سطح کی کیا سطح ہے کتنا اس نے کام کو لیا ہمارے سامنے ہوگا دوارہ ہم جائیں گے تو ہمیں نئے سرے سے مدت بھی کرنے پڑے گی بلکہ پتا ہوگا ہمیں کہ وہاں کام کی کس سطح پڑ رہا ہے اس سے آگے کام شروع کریں تو اس طرحé ہمیں تین چار پانچ سطح رسل کریں وہاں پورے ہمار پچھا لے کرنے کوش کریں ان کو اللہ گرا 경کار نہیں کوش کریں اس طرح مدت بھی کام اس میں بھی اس کا بھی خیار کرنے کہ سرودہ بھی ہمارے سالے سالے ساتھیوں کا لگ رہا ह clot ہمیں پرانے ساتھی، تین چلے والے بھی چلے والے بھی جو سرودہ لگاتے ہیں صرف انکے بسرودہ اس روزے لکھنے کے ساتھی انشاءاللہ ہمارے آگے پڑھیں گے چلے تین چلے کے لئے ہمارے اپنے میں ساتھی تیار ہوں گے اور نئے ساتھیوں کو بھی تیار کیا جائے اور یہ تغییر تو بھاپی دیر سے چال رہے گے کبھی ہم تین تین ساتھیوں کی جوڑیوں میں لائیں تین ساتھی تین چلے والے باقی کام وقاض والے نئے ساتھی جوڑ کر دس گیارہ کی جماعت کی جماعت بنا کر اس روزے میں لے جائیں تو اس طرح انشاءاللہ اگر ہم ہم ہمیں اپنی جماعتیں بنائیں گے تو ہر ہفتے ہماری جماعت سروزہ کی جللہ گراہ سے میں نکلنے ہو رہا زیادہ ساتھی ہوں گے بلکہ ایک ہفتے میں دو دو تین تین جماعتوں میں نکلنے چکے ہو جائیں لیکن اگر ہم کام کو ایک ساتھا بڑھاتے رہیں اس کے بھی اس برنادی محنت ہے کہ اس خارے ساتھیوں کے سروزہ لگ رہا کوش کریں محلے میں جتنی بھی ہمارے بارہ کے مراد ہیں اپنے مقام کامی عمال میں جوڑنے کی فکر اور سروزہ بھی نکالنے کی فکر مہنے ساتھیوں کو تیار کریں اس سے جاہلا ہستا ہستا ہزی سروزہ کی تعداد بڑھے گی تو ہماری محلے سے یہ نہیں کہ میں نے ہمیں ایک سروزہ نکل رہا ہے اور ہم مطمئن ہے کہ سروزہ نکل جاتا نہیں بلکہ سب کا سروزہ لگے اس کی مطمئن کرنے اور اس طرح یا نہیں تفتیم بنای جائے گئے پرانے ساتھی تقسیم کر دی جائیں جماعتی بنا دی جائیں اور کہrated کا پہلے ہفتہ پر سروزہ ساری معصد کیل pergi کر کوشش کریں پوری کہ پہلے ہفتہ میں جو سروزہ نکلنا ہے ان کے ساتھ تینس ساتھی پرانے ہمیں تقعی ہیں ان کے ساتھ نئس ساتھی جوڑ کر پور جماعت نکل جائیں اور جب دوسرا ہفتہ ہے یہ پھر ساری جماعت مشکل کے میں کوشش کریں ان سب کے لئے ان کے ساتھ جماعت نکل جائیں اس سرائے انشاءاللہ اسے احسا بات بڑھے گی تو مہینے میں کئی سوزہ نکلنے شروع ہو جائیں تو کام میں رسمیت نہ رہے بلکہ آگے بڑھنے کی فکر ہو پروانی میں یا اور جڑا عظم عمر آگے سے آگے ہوگا جائے جائے ساتھوں کو اس میں شریک کرنا اور سارے امحال میں ان کو نکالنا یہ فکر لگی رہے گی تو انشاءاللہ کام اور آگے بڑھے گا ورنہ وہ سالہ سال سے جہاں کام کڑا اکڑا رہے گا یہ کام میں آگے بڑھتری ہوگی جب ان سارے کوش کریں گے